اب باہو جی یہ کیا نوے نوے فیشن والی باتیں کرتے رہتے ہو آپ مروسی سیاست خاندانی سیاست اگر ہم نے نا یہ باپ دادا والی سیاست باندھ کر دی نا اس ملکوں بریکیں لگیاں نہیں ہیں یہ جو جی ٹی روڈ پہ بریکاں لگیاں مار لیا گایا اس نے یہ آپ لوگوں کے پھندے ہیں جال ہیں سیاسی نظام پہ اپنی گرفت قائم رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے یہ پھندے ہیں جال ہیں اسی جلاد ہیں مچھیاں پھڑنے والے ہیں ہم نے جال پھینکا ہوا ہے خدمت ہے کی ہیں کھوم دیا اپنے ہلکے کو لوگوں کی جا کے گمی خوشی میں کندہ دیا ہے اس لیے کہ یہ آپ کا پیشہ ہے دندہ ہے دندہ پہی کیوں نہ میں نے وہ لفش پڑھا کے ہماری سیاست کا بیڑا گھر کر رہا پہی اب باہو جی آپ تو کرتے نا اپنے طریقے کی پڑی لیخی باتیں یہ دیکھو چوری کبیر کا بیٹا چوری سغیر اور چوری کبیر کی بیٹی سغیرہ یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہ میرے پینڈ کے لوگ بیٹھے ہیں کبھی پوچھو ان کے موں سے میں نے کبھی فرق کیا اس کے دادہ کے پاس گھر میں مٹی نہیں تھی چھت پہ مٹی کی ٹرالی کس نے پھینکی چوری کبیر نے اور یہ اس کے گھر میں توڑی نہیں تھی انہوں نے اپنی چھت لپنی تھی توڑی کس نے تھی چوری کبیر نے چوری صاحب ہم نے خدمتیں بھی تو کیا ہے کڑیاں میریاں پینیاں ملداریاں آپ کی پہلیوں کو پانی لگاتے رہے ہیں ہمیں پتر پہلیوں پانی لائی دا اور جوس لائی دا چوئی صاحب چوئی صاحب چوئی صاحب چوئی صاحب آپ کے کبرے میں صاحب رہم مانگو ہے رہم کی مانگا میں نے ادھر تکیہ میں ہاتھ مارا آگے سے اس نے سر اٹھا کے اسلام کیا ہے آپ نے اسلام کیا ہے دیکھ دا سونا صاحب بناتی ہے صاحب کمرے میں صاحب اپنا اللہم ہے اپنے پاس رکھیں اچھا ہمارے کر میں صاحب نکلا آپ صاحب بھی مزاق بناتے ہیں آپ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں آپ بیٹھیں ہیں بیٹھیں بیٹھو اے گل سونا جوگی صاحب کو پکڑو جی چوری صاحب میں ابھی لے گیا جوگی کو ابھی لے گیا یہ فلک شیر کی شرارت ہے ایک فلک شیر کو میں نے ایک دفاہا کہ جیڑا سپکٹنا کٹ لائے انا خراب کے بچے نہیں میرے پاس چھوٹے ساپ نہیں ہے آیا 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 کہا سو کہتا پانیا کھا گیا اندر لو چودری صاحب او جوگی ادھر باتیں نہ کر رہے اندر جا 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 کہ ساپڑ بڑھ اے چودری صاحب ہے ساپ ہے کہ تھے ایک منہ سبر کار درہا اوپ آس آپ آپ نے جانا لائیو لوکیشن پہ ہے ہی میں نو کتھے گاں اکرانٹ نہیں لائیو پہ ہے جوگی نے ترہا پچھا کرنا ہی اوہ منوسا اور تُو نے جا کو اس کا پکڑنا ہے ہاں پہ میری کھالا کا منڈا ہے اوہ چوئی صاحب تو آڈی حویلی میں نو کی پتہ سابق حویلی خبے سہر تے سجے سہر تے اٹھے تھلے کتھے ہیں تیرے پاس تیرے تین چار باتیں کنے کا ٹیم ہے اس کے بعد تُنے مر جانا ہے اس کو اندر لے نہیں جا اوہ جی صاحب ادھر ہے جی ادھر سے آیا ہے یہ میری اممہ اور اببہ کے کمرے میں ہے صاحب اوہ صاحب اوہ جوگی اوٹھے نہیں جاندہ صاحب نو تھلے لیا ہے وہ پھڑ میں آپ لاؤں گا اندر جا کے پھڑ صاحب کو صاحب ادھر کو لیا کیا یہ صاحب پکڑنے آئیے اس نے مزاکرات کرنے آیا ہے تو آگے ہو آہ ادھر اس کمرے میں جانا ہے تُو نے اور تُو نے ہی جانا ہے تو پیچھے رہا تو پھر میں ساپ پی پھاڑ کے آن دا پیاں میں پتر بہت ہی ساپنا پھا ہی اندر جا کے آہ کرو ساپ کے درے جوگی دے بیچ نہ باچھ رہے جوگی بہت ہلکا ہے اور جوگی ہاں جی اور بیل کیوں نہیں بھی جا رہا اور میں ساپنوں گلیاں چلا کے پھالنا تو چودری صاحب کنا کتیاں بوریاں میرے موڑے ترکھو تے ساپ اپنے زین چھ رکھو چودری صاحب کہ اس کی پٹھاری کندر ساپی ہے پراتھ تو نہیں لیا کہ جا رہا یہ دے چھا پی آسکتا ہے جاں دے چھو کوئی لاما آسکتا ہے چودری صاحب اے ادھر کارو ہے ادھر کارو ہے ادھر کارو ہے پچھوں کے پاس نہیں کرتے ساپ کو تو شکر ہے خطرہ ٹل گیا خطرہ ٹلیا نین آگن اندر یہ ہے اے خپنا ماروں گا میں تجھے خپردار کر چودران کا نام لیا تو چودری جی ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے بات سنا ہے اس کو نا لے کے در بیٹھ جا ہاں جی اس کی ناغن ڈونتی ڈونتی سے باہر آئے گی اسے بھی پکڑ لینا انہوں بات چو پھال لائیں وہ ادھر بیٹھ ہے بات چو پھال لائیں مڑکے دو میں چودر ہیں ابا جی یہ آج کل بشیر کا بیٹا نظر نہیں آرہا بیٹا پڑھنے کے لئے گیا ہوا اس کا پیو بڑا جور لگا رہا ہے اس کو پڑھانے میں ہم چودری لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے پیچھے اس طرح کے بازوںوں کو ہونا بہت ضروری ہوتا پتر ہوئے ہاں باجی یہ جو باتیں آپ کرے ہیں نا یہ آج کل میڈیا پہ بہت پسند کی جاتی ہیں آس کاملیکم چوئی صاحب کتنی لمبی عمرہ نام لیا اور آگیا بہجا بہجا پتہ کوئی نہیں میری بیٹی دے برا پر بہجا ہمارے میں یہ فرق نہیں دیکھا جاتا ہی کھانا پینے دا سے لسٹی پینے ہیں سب کچھ آبی کا چوئی صاحب پتر تیرا پیو بھی جب آتا تھا نا کھائے پیجے بگیار نہیں جاتا تھا اسے بیلی سے ہاں ہاں چوئی صاحب یہ تو اسے بیلی کی پرانی روایت ہے بلکہ اب رہ نہیں دے وہ تو کہتے ہو تو پیک کر دیتے ہیں پیک کر دیتے ہیں وہ بندو کھاں پہ آیا ہے پتر اچھا ہوا تو آگیا پتہ کیا ہے اب لیکشن بھی سر پہ ہے میں چاہتا ہوں کہ نہیں قیادت پڑے لکھے لوگ پیچھے ہاں کھڑے ہوں چودر کے بازو بھنو پتر اچھا میں تو وہ کہتے ہیں ڈسکوالی فائی ہو گیا اور میں اپنے پتر میں کھڑا کرنا لیکشن دیکھتے ہیں آگے نا اصل مدے کی طرف جس کا میں انتظار کر رہا تھا جس کا آپ نے اناؤنس کر دی ہے کہ میں ڈسکوالی فائی ہو گیا ہوں اب اگر کررہ عرضی پہ اس سیٹ کا کوئی مستحق ہے اس حلقے میں کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے تو وہ ان کا یہ فرزند ارجمند ہے جس کی قیادت کے بارے میں کسی کو بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اہل ہے نا اہل ہے پڑا لکھا ہے نہیں پڑا لکھا الیکشن لڑے گا تو چودری کا بیٹا ہی لڑے گا تو چودری کا بیٹا نہیں لڑے گا تو کوچوان کا لڑوا دوں بیٹا جو ہے وہی سہل ہے تو کوچوان کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تاکہ سارے الیکشن کو شنٹے مارتا پھرے وہ اپنے بوٹروں کو پٹھے ڈالتا پھرے وہ اور ترتی سے پیار جس کو ہونا وہ ہی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے جس کے دل میں جذبہ نہ نہ ہو وہ نہیں لڑ سکتا کھڑا ہوئے سونی ترتی سونی ترتی سونی ترتی سونی ترتی اس کو کتنی سونی لگتی ہے وہ سونی پی اڑا ہوا ہے اللہ رکھے اللہ رکھا تیرے خاندان کے ساتھ میری بڑھی بڑھیا ہے جب میں پہلی بار گیا جلوس کی صورت میں سارے لوگ ساتھ گئے تھے اس کا ماما بھی ساتھ گیا تھا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی سارے جا رہے تھے پیدل اور واحد اس کا ماما تھا جو لڑی ڈالتا جانا تھا سارے کہہ رہے تھے دیکھو اس مامے کو کتنی خوشی ہے ایک ٹانگ والی لڑی کبھی دیکھی آپ نے آپ دکھا دے میں نے اللہ موقع دے جی میں نے ساسچ کادی شرم یہ ذرا پکر نہ پتا کہ میں نے یہ یہ کرنا پھر یہ گر جاتی ہے اس کے مامے نے وہ لڑی ڈالی اور گانا اس نے کہا تھا مڑا ہے تے مڑا سی یار جو ہے کجھ بھی ہوئے ساڑا یار جو ہے کیوں ما ییدہ کیوں ما ییدہ جلا کر رامتہ ستواری بسم اللہ کر بسم اللہ کر ایک مارسان نیچہ کیا بات پھر پہلے دی پہلے بہت ہوتے تھے آپ تو بندے نے منہ کر دیا اب آجی یہ بندہ مریوں پر کنٹرول نہ کریں یہ کہ یہ گانا تمہیں میں میوزک کے ساتھ کر دکھاؤں پھر تو نے چاچے کے لئے پھر زور لگانا لیکشن نے تو آپ کی سوچ دے کے بڑا اچھا لگے جو لائک ہو اس کو لیکشن لڑنا چاہیے بالکل چاہتا ہوں اور دوبارہ کیا 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 ہی ہے تو لیکشن لڑنا چاہتا ہے اور تیری اتنی جرت ہو گئی اور تو چودری کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا کہ میں لیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور ساری زندگی تیرے پیوہ کے موں سے ہی لفظ نی نکلا اور رفیق رنگے کا تو پتر ہے تیرے پیوہ نے کبھی لیکشن لڑا ہے اور تیری اوقات ہے تو ہمارے سامنے کھڑا ہوں کے لیکشن لڑے اور لیوی کے پیسے نہیں تیرے پاس پوشٹر کس کے ساتھ لگائے گا تھوکے کے ساتھ اور جب پولنگ پر لوگوں کو پوغ لگے گی کیمے والا ججبات ہوگا ہوں کو نان کھڑا نے پڑتے ہیں نان آج کل پاہن جو ہے نا لوگ گلاسوں میں نہیں پیتے ہیں ڈریکٹ بوتلوں میں پیتے ہیں تایا تیرا ایک دفعہ لیکشن کے اوپر لوگوں کو کہتا ختمت کرنی ہے نلکے پیلے گے سب کو کہتا میں گیٹھا رہتا ہوں سارے پیتے جاؤں ہاتھ بیوی کو لے کر آگیا تو تو کیا ہے چوئی صاحب وہ میں آپ کو رہے ہیں یہ تک ہے اور موالک کری گلاسوں میں نے کہو جائے ہیں چوئی صاحب تک چھر جاسا discipl removed بانے آپ کو رہے ہیں میرے دunk پاتھ ہے آپ کو رہے ہیں tinhui کو مجھے convers بنوشیڈ پیر پلے ہاں سےyi ہیں ہمارے ہی سامنے بول رہے ہیں آج آج کل چوئی صاحب میں کریں آج کل عورت کو بااختیار بنانے کی بارت ہو رہی ہے آپ کو عورت کو اختیارlection دیں پڑے کر رہی تم زين شاہر کہ jó سب سے فکرس بننے والا اندار کے fighting چنگی لگ دیا اور تو بیارہ جی بھڑتے چنگی نہیں لگ دی اس کے ساتھ تو سن لے جوئی صاحب ایسے شور میں جانا شروع کر دیا اب باہو جی میرا ساتھ دینا آپ نے آپ اس کے ساتھ دوں گا لیکن اس نوجوان کی بات تو سنے پڑھا لے کا نوجوان ہے سیاست پہ ایک نیا جذبہ لے کے آئے عورت کو بغیر تپٹے کے لے کے باہر پھر دیا یہ چنگی بات ہے آپ کی بیگم نے بھی نہیں لیا سونی تے ویکٹی لگل رہی اچھا بیٹھ کے بات کریں بیٹھ کے بات کریں دما� بابا جی تحمل مزاجی سے بات کریں اس کے ساتھ سیاست ہے کہ آپ کی پراپٹی یا آپ کی فیکٹرییں نہیں ہیں کہ آپ کے بچوں کو منتقل ہوں گی میں نے پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے سمجھے کہ نہیں تیرے پیوت دادے میں یہ حمد نہیں تھی میرے سے دیسرہ کی بات کریں میرا باپ دادا یہ آپ کے ساتھ لیکشن لڑتا رہے چودری ہم تمہارے ذر خلید غلام نہیں ہیں ہم پڑھے لکھے لوگے اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے بہتر لے سکتے ہیں او کھا 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 ہم جاہاں ہیں ساٹھے کے بول دی پہی ہے پینڈتے میں چاہا کے دخل اندازی کرنا سانو چلنا نہیں لگ دا چو اسا وہ ٹھیک بول رہی ہے کیا ٹھیک بول رہی ہے وہ اپنے حق کے لیے بول رہی ہے اچھا حق کے لیے بول رہی ہے چودری کے سامنے اب حق کی بات کر رہے ہیں باؤ جی اب آپ کے زبان کی چپ ہے اب آپ نہیں بول سکتے بتائیں ان کو ایک لفظ بھی چودری اگر تم نے کچھ اور کہا نا تو ان کو تو پڑھے رہنے دو میری اور تمہاری لڑائی ہو جائیں کس بات پ وہ ڈوجوان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری زندگی ہمارے کر سے دانے گئے ہیں اب وہ کوئی بھی چادر چاڑے گئے ہیں وہ تمہارا سرخرید خلام ہے تو خاندان خرید لیا تم نے اس کا اس کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہے الیکشن لیڈے کا حق حاصل ہے میں ابھی گلت جگہ پہ پنچائد لے گیا جاتا ہوں تو کیوں آتے ہو اے آپ اس کو سمجھاؤ یہ آپ کے ہلکے کا بندہ ہے ایک تو یہ ہر بات ہاسے میں ڈال دیکھتے ہیں اور کھا کھا گھل سنے میری میں اس حل آکے تو برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے سامنے کھڑاؤ میں جو اسا پر عام سے بولے پہلے ہی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی آتوں دہ سے سارے پینڈ رو چودری ناہل بھی ہے تو بمار بھی ہے ہمارا حق تھا آپ ہمارے بھڑے میں آپ سے اجازہ لینے آئے تھا اگر آپ اجازہ تھے تو ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی میں ایکشن لڑکا ہی رہوں گا اٹھے لڑنا دے میری سامنے ناہاں ملہ میں لگانے ناہاں مہترین لڑا کردھا مینے تیرا چلے دیکھ رہے ہیں آخری ہربا ان ٹاکتور لوگوں کا آخری ہربا آخری ہربا نہیں ٹاکتور دیکھو نہیں ٹصویریں ہماری اچھی لگتی ہیں یہ جو پینڈ کے کھمبی ہیں نا صرف ہماری تصویریں برداشت کرتے ہیں ان کی تصویروں کو کرنٹ پڑ جائیں گے ہماری تصویریں ساہ جاتی ہیں ان بڑے بڑے والی تاروں کو سب آپ بھی برداشت کر رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں معاشرہ چینج ہو چکا ہے لوگوں کا ذہن چینج ہو چکا ہے آپ دیکھئے گا اس سلاکہ کی سیٹ جیت کر دکھاؤں گے معاشرہ چینج ہو چکا ہے پہو تر کو سوڈا چینج نہیں سی ہوندہ اسی لیے ردی عمل میں معاشرہ چینج ہو چکا ہے کہ میرے بڑوں نے آپ کی سالوں سال خدمت کی اور ان کی جیب میں ایک سو کا چینج لیا ہے کہ چوڑیوں جی چوڑ پواندے لینا انہیں جیب بھانی ہوندیا پتروں ہے پیوڑ ریدی جیب ہٹی سی ایدرو عثا پاندہ سی ایدھو عثا پاندہ سی ایدھو عثا پاندہ سی ایچاہ دو اور ساٹھ کہہ رہے ہیں میں واشروم جانا دور پھٹے اور تجھے پتہ ہے اور سیاست ہوتا تمہارے کرکی باندھی ہے میں تو جب پیدا ہی گوا تھا تو سیاست شروع ہو گی تھی جیسے دن میں باہو جی پیدا ہوا نا میری مٹھی باند تھی سارے کہہ رہے دن لیٹر پیدا ہو گیا